آرمی چیف کی تکرری کا عمل کب مکمل ہوگا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بتا دیا کہتے ہیں سمری آئے نہ آئے دونوں صورتوں میں آرمی چیف کی تائیناتی ہو جائے گی روایت ہے تائیناتی کا نوٹفکیشن آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے دو تین دن پہلے ہوتا ہے نیجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ آرمی چیف کی تکرری کے لیے اٹھارہ نومبر کی جو بات کی جا رہی تھی اس کی ایک وجہ تھی اس دن ایک افسر کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی آرمی چیف کی تکرری کا عمل شروع ہو گیا ایک دو روز میں مکمل ہو جائے گا آج یہ پروسس شروع ہوا ہے اور یہ پروسس اگلے دو یا تین دن میں مکمل ہو جائے گا اگلے دو سے تین دن میں صورت میں مکمل ہو جائے گا اگر سمری آگئی نہیں آئی تو پھر کیسے مکمل ہو جائے گا نہیں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا لیکن یہ پہلی صورت کے سمری نہیں آئے گی یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ فرض کیا جانا چاہیے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جو نام بھیجیں گے وزیراعظم انہی ناموں میں سے کسی ایک کو آرمی چیف تائنات کریں گے دوسری طرف لیگی رہنما شاہد خاکان اپاسی نے کہا ہے کہ سمری نہ آنا بہت پیچیدہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہوگا سمری کا نہ آنا ایک بہت بڑا فیلیور ہے اور آئین کھراوردی ہے تو پھر پرمینستر صاحب خود از خود اس کا نوٹس لے کر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی ابحام پیدا کر دے جا پروسس کے بارے میں سمری کا نا آنا یہ تو ایک کافی پیچیدہ اور میں سمجھتا ہوں غیر قانونی عمل ہوگا سابق وزیراعظم نے کہا کہ آرمی چیف کی تائناتی کے لیے اہل جنرلز کے نام وزیراعظم کے پاس آتے ہیں کسی اہل افسر کا نام سمری میں شامل نہ ہوا تو معاملہ عدالت میں چیلنج ہوگا